اچھا یہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے ساڑھے نو سو ربے ہیں ساڑھے نو سو ربے ہیں ساڑھے نو سو یہ ستارہ سو ربے کے فروخت ہوئے ہیں اس طرح کیا یار یہ کیوں مہنگا کر دیا آپ نے سٹور ختم ہونے والے ساڑھے سات ہزار ربے کا جو بھکتا تھا اب وہ والی باتیں نہیں ہیں ابھی ایک آلو آتا ہے ادھر دس ہزار پانسو کا بھکتا ہے دس ہزار پانسو کا پر وہ تو عمانی اٹھایا گیا ہوگا نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اتوار کا دن ہے اور انتیس ابدو برسن دو ہزار تیس ہے ٹاماٹر کے سیکشن میں ہیں آپ کو ٹاماٹر کے اپ ڈیٹس بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور رش کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کے سیکشن سے آئے آلو میں بھی کافی رش ہے اور پیاس کے اپ ڈیٹس بھی آپ کو انشاءاللہ آج دیں گے اچھائی دیں گے tepsو سوا تیماتر سوا stopped سوات کے ٹاماٹر میں 12 کلو ہیں تقریبا ساڑھے پاندرہ سو سے سولہ سو ربےคار不行 روپے تک پر رکھتے ہیں اور وہ ستارہ ستارہ سو روپے کے پھر رکھتے ہیں اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے آج سوات کے ٹاماٹر جو کارٹن میں ہیں سوات سات سو سے لے کر ساڑے نو سو روپے تک پر رکھتے ہیں آج کافی زیادہ رش ہے ٹاماٹر کے سیکشن میں ادھر دیکھا جا رہا ہے یہ ساری سامنے جو ٹاماٹر ہیں سوات کے کارٹن ہیں اور شل ہیں اس میں بارہ کلو ہیں شل میں تقریباً یہ فروخت ہوئے ہیں تابعہ ساڑے پندرہ سو سے لے کر سولہ سترہ سو تک فروخت ہوئے ہیں ایران کے ٹاماٹر انیس سو روپے میں فروخت ہوئے ہیں ساڑے پندرہ سو سوات کے جو شل ہیں وہ پندرہ سو تک ساڑے پندرہ سو ستارہ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں Hunter tomato کی کنڈیشن تک ہے اور آج جو ایران کے ٹاماٹر ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں پر یہ ایک ہی گاڑی تھی اس کے بعد ایران کی گاڑیاں مشکلی ہیں کہ آئیں کیونکہ ایران بند ہو چکا ہے اور ٹاماٹر زیادہ ہو اور مہنگے ہونے کے چانسز ہیں یہ ہے پشاور سبزی منڈی میں ریپورٹ اور آج جو قابل بھی ہے فروغت ہوا ہے ساتارہ اٹھارہ سو سے لے کر چوبی سو ربے تک فروغت ہوا ہے کچھ لات چوبی سو ربے تک بھی فروغت ہوا ہے اور سبزی منڈی میں آپ کو خوشان دیکھ کہا جاتا ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آج پشاور سبزی منڈی میں جو سوات کے ٹاماٹر ہیں جو کارٹن ہے وہ ساڑھے سات سو ربے سے لے کر نو سو ساڑھے نو سو ربے تک فروغت ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے سوات کے شل ہیں ٹاماٹر کے وہ جو فروغت ہوا ہے وہ پندرہ ساڑھے پندرہ سو سے لے کر ستارہ سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں ایران کا ایک لات ہے وہ بھی انیس سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں اور کابل کے جو ٹاماتر ہیں وہ ستارہ اٹھارہ سو سے لے کر چوبیس سو روپے تک کے لات فروخت ہوئے ہیں پشاور سبزی منڈی میں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں ایران کے ٹاماتر اب بند ہو چکے ہیں اور کابل اور سوات کو زیادہ چانس لگ سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پشاور سبزی منڈی میں آلو کے سیکشن میں آپ کو خوشاندید کہا جاتا ہے یہ کل پرسوں کے مال پڑے ہوئے ہیں کل پرسوں کے مال ہیں اور کچھ اس میں دو تین گاڑیاں کچھ نئے گاڑیاں اس طرف اتری ہوئی ہیں اور وہ فروخت بھی ہو چکی ہیں زیادہ تر نیچے جو پڑا ہوئے گراؤنڈ میں وہ زیادہ تر بیچ ہے گولا ہے اور اس طرف فریش مال آیا ہوا ہے کم از کم پندرہ سے اٹھارہ تک یا اس سے بھی اوپر گاڑیاں ہو سکتی ہیں نیچے جو گاڑیاں اتری ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ اپ ڈیٹس دیتے ہیں آپ کو کہ آج کیا ریٹس چلے ہیں اور پیاس بھی کافی سننے میں آئے رہا ہے کہ کم ہے وہاں بھی جاتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹس وہاں کے بارے میں بھی دیتے ہیں اس میں علو ہیں اور ساڑھے آٹھ ہزار رپے کے فروخت ہوئے ساڑھے سات والی باتیں ختم ہو چکی ہیں السلام علیکم بھائی یہ کیا یار یہ کیوں مہنگا کر دی آپ نہیں سٹور ختم ہونے والا سٹور ختم ہونے والے ساڑھے سات ہزار روزے کا جو بھکتا تھا اب وہ والی باتیں نہیں ہیں ابھی ایک آلو آتا ہے ادھر دس ہزار پانسو کا بھکتا ہے دس ہزار پانسو کا دس ہزار پانسو کا پر وہ تو عمانی اٹھایا گیا ہوگا نا ہاں ایکسس ہے نا وہ ایکسس کلو ہے ایکسس کلو ہے ایکسس کلو اچھا آئیے مجھے بتیں چھے ساڑھے چھے نارمل والا ہے ساڑھے چھے سات ہزار تک بھک جاتا ہے اور ایکسس کے کیا پوزیشن آٹھ ہزار آٹھ سو کا اور نو سے اوپر یہ ہے اور یہ بتاؤ یہ موزیکہ کس طرح ہے موزیکہ چھے ہزار دو سو تین سو کا اور موزیکہ کا مرگز آج کونہ کم ہے وہ آپ میں ہاں اچھا یہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ سے ٹھیک ہے نا اور یہ بھائی جو ہیں میرے سینٹا کا زیادہ کام کرتے ہیں چپس کا کام کرتے ہیں اگر کسی کو چپس کے علو بیجنے ہیں تو پھر ان سے رابطہ انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے نا اوکے جی اللہ سے موزیکہ ہے چھے ہاتھ سو روپے کا فرخت ہوا ہے موزیکہ آٹھ ہزار چھے سو روپے کا ایکس ٹیکس فلائمینگو کی جیلی ہے پچاس کلو تقریباً وزن ہے اور پچیس سو روپے کا پھڑیا ماشا خور بیچ رہا ہے سینٹا ہے چار ہزار تین سو روپے کا آج پشاور میں گولہ بھی زیادہ آیا ہے سینٹا ہے اور لال گولہ بھی ہے زیادہ سفید اور لال دونوں زیادہ آئے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پشاور سے زیمنڈی میں کم از کم بیس گاڑیاں ہی ہوئی ہیں اور جس میں سے گولہ بھی ہے اور لال آلو جو فروخت ہوئے ہیں آپ کو جس طرح میرے بھائی نے بتا ہے آٹھ سے ساڑھ آٹھ ہزار روپے تک فروخت ہوتے ہیں اور ساڑھ آٹھ سے لے کر نو ساڑھ نو ہزار روپے تک بھی فروخت ہوتے ہیں آج ایک گاڑی تقریباً دس ہزار سے اوپر لگی گئی ہے وہ بھی امانی اٹھائی گئی ہے کیونکہ اچھے مال اچھے ریٹوں پر فروخت ہوتے ہیں اور جو کمزور مال ہیں کمزور ریٹوں پر فروخت ہوتے ہیں لال آلو جتنے بھی ہیں وہ آٹھ ہزار ساڑھ آٹھ ہزار روپے تک فروخت ہوئے ہیں جو کمزور مال ہیں جس طرح سات ہزار سے لے کر ساڑھ سات ہزار روپے تک فروقت ہوتے ہیں ایکس ٹریکس ہے اس میں اسمی ہے کروڑا ہے اور جو فلائمینکو ہے لارا ہے یہ آلو جو ہیں اچھی ریٹوں پر فروقت ہوتے ہیں جو آٹھ ہزار روپے تک ہیں ایکس ٹریکس جو ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار روپے تک اور جو عام ریٹس جو چلتے ہیں جس طرح کروڑا ہے فلائمینکو اور لارا جو ہیں وہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار روپے تک پر رکھتے ہیں یہ تھی پشاور صزیمنڈی کی صورتحال انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے تب تک دیجئے اجازت اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ پشاور صزیمنڈی پیاس کے سیکشن میں بھی ہیں اب یہ آپ پیاس دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے کم ہی ہیں ان کے کہنے کے مطابق کیونکہ دوستوں سے بات کی ہے میں کافی عرصے کے بعد پیاس کے سیکشن میں آیا ہوں اور یہ سائٹ پہ گاڑیاں بھی تھوڑی سی کھڑی ہیں یہ جو سامنے گاڑی ہے یہ پہنٹالیس سو روپے کیا فروخت ہوئے تقریباً چالیس کلو کے درمیان میں ہوگا چالیس سے پہنٹالیس کلو اور یہ ساڑھے چار ہزار روپے کا فروخت ہوئے اور جو قابل کی بوری ہے بڑا وزن جو ہے وہ بارہ ہزار روپے میں فروخت ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹی جالیاں ہیں وہ دو ہزار تک پروخت ہوئی ہے جس کا وزن بیس کلو تک ہے تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے آگے تھوڑا سے درست الرجی ہے مجھے جس کی وجہ سے میں یہاں سے کیوں کہ زیادہ درست ہے میں وہاں سے آیا وہ کھانسی بھی کافی لگی ہوئی تھی تو یہ آپ کو یہاں سے ابھی ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں انشاءاللہ صبح جب جلدی ہوں تو وہ میں آپ کو صحیح مال اس ٹائم بتا سکتا ہوں اور ابھی کافی بولی ہو چکی ہے اور بولی کے بعد کی یہ مناظر ہیں اور لوکوں نے خریداری کر لیا ہے اور ریٹس میں نے کنفرم کر لیا ہے تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ریٹس اور یہ تھی پشاور سبزی منڈی کی پیاس کے سیکشن کی صورتحال موسیقی